موسیقی اسلام آباد میں گفتگو حکومت کی ڈیجیٹل پالیسی آئی ٹی شعبے کا حجم بیس ارب ڈالر تک بڑھانا چاہتے ہیں بواسلات اور توانائی کے شعبے میں سرمایہ کاری کے بے پناہ مواقع ہیں حکومت آزاد سرمایہ کار پالیسی کے ذریعے کاروبار دوست ماحول فرہم کر رہی ہے جس کا عالمی مالیاتی ادارے بھی اعتراف کر رہی ہیں مزیراعظم عمران خان کی وی آن کے چیف آپریشنز آفیسر سے گفتگو پانچ اگست کے یک طرفہ بھارتے اقدام کے بعد مقبوضہ وادی میں صورتحال مزید ابتر ہے بھارت میں اعتدار پسند حل کے متنازع شہریت قانون کو خود کالا قانون کہہ رہے ہیں برطانوی پارلیمانی گروپ مقبوضہ اور آزاد کشمیر کا خود جائزہ لے کر اقوام متحدہ میں رپورٹ پیش کرے وزیر خارجہ شاہ ممود قریشی کی برطانوی گروپ کے ارکان کے ہمرا میڈیا پریفینگ مقبوضہ کشمیر اور پاکستان کے دورے کا مقصد زمینی حقائق معلوم کرنا تھا لیکن بھارتی حکومت نے ہمیں مقبوضہ کشمیر کا دورہ کرنے کی اجازت نہیں دی اگر بھارت عالمی برادری سے کچھ چھپانا نہیں چاہتا تو انہیں ہمیں نہیں روکنا چاہیے تھا ارکان برطانوی پارلیمنٹ قدیم سبی میلہ ہماری ثقافت کا آئینہ دار ہے سی پیک اور گوادر بندرگاہ بلوچستان میں ترقی اور خوشحالی کے نویت ہے ہمیں ماہی پروری اور ماہی گیری کے شعبے کو جدید خطوط پر استوار کرنا ہوگا پانی کی قلت پر قابو پانے کے لیے چھوٹے ڈیمز بنانا بہت ضروری ہے صدر ڈاکٹر آیف علوی کا تاریخی سبی میلے کی اتتاہی تقریب سے خطاب ملک میں اہم غزائی جناس کی کوئی قلت نہیں حکومت آم آدمی کو ریلیف راہم کرنے کے لیے ہر ممکن اقدام کر رہی ہے متعلقہ محکمیں قیمتوں میں کمی لانے اور عمزان المبارک میں ان کو مستحکم رکھنے کے لیے مربوط اقدامات کریں صبائی حکومتیں اور ظلائی انتظامیہ بھی قیمتوں میں اس تحکام کے لیے کوشش کریں مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ گزشتہ حکومتوں کی ترجیحات عوامی نہیں ذاتی تھی نیشنل ڈیزاسٹر رسک کے حوالے سے ماضی میں کوئی حکمت عملی نہیں بنائی گئی نظر انداز کیے گئے دور دراز علاقے بھی رسک مینجمنٹ فنڈ میں شامل ہوں گے اتیات ضرورت مندوں تک پہنچیں گے آٹا اور چینی بہران کے ذمہ داروں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا معاملی خصوصی براہ اطلاع تنشریات ڈاکٹر فرداث آشک آبان کی ریٹائر لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد کے ہمراہ نیوز کانفرنس عوام کی خدمت مشن ہے سابق حکمرانوں نے عوام کی اصل ترجیحات کو نظر انداز کیا اور ذاتی نمائش کے لیے منصوبوں پر وسائل ضائع کیے عوام کو لوٹنے والے مافیاز کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا ترقیاتی فرض کی تقسیم میں انصاف ہوگا وزیراعلا پنجاب سردار عثمان خان بزدار مقبوزہ کشمیر میں بھارتی فوجیوں کی ریاستی دہشتگردی جاری تازہ کارواہی کے دوران زلہ پلوامہ میں تین ناجوان شہید جہانگیر رفیق عزیر احمد برٹ اور راجہ عمر مقبول کو تیران کے علاقے میں جالی مقابلے میں شہید کیا گیا غربت اور افلاس میں غرق بھارت کی عالمی برادری کو دھوکہ دینے کی کوشش مودی حکومت نے صدر ڈرم کا دورہ تباہ حال بھارتی عوام کے لیے عذاب بنا دیا جھگی مکینوں کو علاقہ خالی کرنے کا حکم کچھی بستیوں کے آگے دیواریں چندی گئیں حکومت کی مصبت اقتصادی پولیسیوں کے سمراد پاکستان سٹاک ایکسچینج مارکٹ میں تیزی کرو جھان انڈیکس میں تین سو نینالے پوائنس کا اضافہ ہنڈرڈ انڈیکس چالیس ہزار پانچ سو چوہتر پوائنس پر بند ہوا چین میں کرونا وائرس نے مزید ایک سو چھتے سفرات کی جان لے لی خلاقتوں کی تعداد دو ہزار چارز ہو گئی وبا پھیلنے سے اب تک چوہتر ہزار ایک سو پچاسی افراد متاثر دس ہزار سے زائد علاج کے بعد ہسپتانوں سے فارغ ایران میں جمعے کو پارلیمانی انتخابات کے لیے ووٹ ڈالے جائیں گے دو سا نوے نشستوں پر مشتمل پارلیمنٹ کے لیے سات ہزار ایک سا ستاون امیدوار مہدان میں پانچ کروڑ اسی لاکھ افراد بوٹ دینے کے اہل حق کے رائدہی استعمال کرنا مذہبی ذمہ داری ہے آیت اللہ علی خامنائی تیار ہو تیار ہو شائقین کرکٹ کا انتظار ختم پاکستان سوپر لیگ سیزن فائیو کا کل سے آغاز میگا ایونٹ کی چمچماتی ٹروفی کی رونمائی سکوش لیجنڈ جہانگیر خان نے کپتانوں کے ہمراہ ٹروفی کی رونمائی کی چیئرمن پی سی بی احسان مانی اور فرنچائز مالکان کی بھی شرکت پاکستان سوپر لیگ کو شائقین نے کامیاب بنایا پورے ایونٹ کا پاکستان بینہ کا بڑی ہی کامیابی ہے اگلے سال پی ایس ایل کے میچز پشاور میں بھی رکھیں گے دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم آئی سی سی کے ایونٹس بھی کرا سکتے ہیں چیئرمن پی سی بی احسان مانی کی فرنچائز مالکان کے ہمراہ نیوز کانفرنس پاکستان سوپر لیگ فائیو کی افتتاحی تقریب کل شام چھ بچ کر پینتالیس منٹ پر نیشنل سٹیڈیم کراچی میں شروع ہوگی راحت فتح علی خان، سجاد علی، عبرار الحق، سنم ماروی اور آئیمہ بیگ اپنی آواز کا جادو جگائیں گے آفیشل ترانے میں شریک فنکار بھی تقریب کو چار چاند لگائیں گے تقریب کے بعد پہلے میچ میں کوئٹا گلیڈیئیٹرز اور اسلام آباد یونائٹڈ ہوں گے آمنے سامنے میگا ایونٹ دکھایا جائے گا پی ٹی وی سپورٹ پر براہ راست